بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامین اس نشست میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے زہر دیا تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سلام علیکم ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل جہا الحق کو بنانے کا مقصد ناصبیوں اور غیر شیعہ لوگوں کے اترازات کے جوابات دینے ہیں ہم نے انہی پچھلی نشست میں پچھلے پارٹ میں پچھلی گفتگو میں یہ بات ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اور اس میں ہم نے جناب عبداللہ اور جناب شعبی کی روایات کو ذکر کیا اور اپنے ناظرین اور سامین کے سامنے طبقات قبرہ اور مستدر قلصیحین کو رکھا اور اس میں سے یہ دونوں روایات دکھائیں کہ جناب رسول خدا کو شہید کیا گیا نہ کہ ان کی رہلت ہوئی یا ان کی وفات ہوئی تو ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے شہید کیا نبی پاک کو کس نے زہر دیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف کی چھٹی جلد ہے اور کتاب الموازی یہاں لے یہ ترجمہ مولانا محمد داود راز کا ہے اور یہ صفحہ نمبر اس کا چھوالیس حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرضے وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لکمہ زہر آلود لکمہ انہوں نے بریکٹ پیس نہیں لکھا کیونکہ ہم بزید آپ کو جو ہے وہ ایک شرح بخاری کی لکھائیں گے اس میں بقیدہ جو ہے وہ بتایا جائیں گا کہ زہر آلود لکمہ کہاں سے ہے خیبر میں زہر آلود لکمہ جو میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہر رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ انہیں دی گئی ہے تب ہی تو وہ کہنے کہ میری شہر رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی اور یہ آخری ایام ہے رسول خدا کی یہ بلکل آخری ایام ہے یعنی کہ یہ باب بھی ہے نبی کریم کی بیماری اور آپ کی وفات کا بیان صافہ نمبر 43 آپ دیں گے تو یہ جو ہے وہ باب ہے باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات کا بیان نبی پاک نے کیا فرمایا کہ خیبر میں زہر آلود لکمہ جو میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہراغ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی وہ حسابش یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جن دنوں میں غزوہ خیبر ہوا تھا ان دنوں میں رسول خدا کو زہر دیا گیا تو زہر کس نے دیا یہ زہر جو ہے وہ ایک کوئی عورت تھی جہودی اس نے دیا یہ شاید ہم آپ کو اس میں دکھاتے ہیں بخاری کی شرح امدت القاری پہ آپ دیکھیں امدت القاری یہ صحیح بخاری کی شرح ہے انہوں نے یہ شرح لکھی ہے اور اس کی اکیس میں جلد ہے صفحہ نمبر دو سو نوے اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو نوے پہ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت کا نام کیا تھا کہ جس نے زہر دیا ہے تو آپ دیکھیں یہ صفحہ نمبر دو سو نوے پہ ہم آپ کو عبارت پڑھ کے کچھ سناتے ہیں وَأَوْلَهُ ذَلِكْ مَا تَكَدَّمَ فِي الْحِبَدِ مِنْ حَدِيثِ عَنْسِ سب سے واضح بات وہ ہے کہ جو عنس کی حدیث میں گزر چکا کیا گزر چکا کہ ایک یہودی عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بِشَاتِن مَسْمُومَةِ ایک زہر آلود بکری لے کے جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی فَأَكَلَ مِنْهَ الْحَدِيثِ تو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے اس میں سے زہر آلود بکری میں سے کچھ انہوں نے کھا لیا فَأَعُلِمَ مِنْ ذَلِكِ پس اس سے معلوم ہوا کہ اَنَّ اللَّتِ اَحْدَتِيَا اِمْرَةٌ يَهُودِيَتٌ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت نے حدیہ دیا تھا وہ کہ یہودی عورت تھی وَلَاكِنْ لَيْسَ فِي بِعَانُ اسْمِهَا وَلَاكِنْ لَيْسَ فِيهِ بِعَانُ اسْمِهَا لیکن اس میں کیا کیا ہے اس کا نام بیان نہیں کیا ہے کہ کون سی یہودی عورت تھی وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِ اَنَّهَا زَائِنَبْ جبکہ کتاب مغازی میں گزر چکا ہے کہ وہ جو اس کا نام کیا تھا زینب بنت حارس زینب بنت حارس یہ عورت تھی زینب بنت حارس جب زینب بنت حارس ہے تو اس کا نام کیا ہوا زینب یہ آگے لکھتے ہیں فَأَعُلِمَ مِنْهُ اَنَّ اسْمَهَا زَائِنَبْ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اس عورت کا نام جو ہے وہ زینب تھا تو یہ زینب نامی عورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیدمت میں ایک زہر آلود جو ہے وہ بکری لے کے آئی نبی پاک کو یعنی کہ اس بکری میں زہر بلا کہ اس عورت نے یہودی عورت نے دیا اور جو ہے نبی پاک نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور آخری دنوں میں کیا کہتے تھے وہ بخاری کی چھٹی جیل میں مولانا محمدہ عزاز کے ترجمہ میں صفحہ چھوالیس پہ آپ کا نمی دکھایا کہ کیا نبی پاک کیا فرماتے تھے کہ مذہب وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود حکمہ جو میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرہ اس زہر کی تکلیف سے کٹ چاہے گی تو سامنین مہترم ہم نے آپ کو پہلے پہلے نشت میں یہ بتا دیا کہ جناب رسول خدا کو وہ شہید کیا گیا زہر سے شہید کیا گیا اور اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ زہر کہاں پہ دی گئی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ زہر کس نے دی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا لیکن یہ بات اس پہ تحقیق کرنے کی مزید ضرورت ہے علماء کو چاہیے کہ اس ٹاپک پہ مزید تحقیق کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو اس پہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں سلام علیکم و حب